ہم کیا کرے غریب لوگ تو غریب کو تو اس نے گردن پکڑ کے توڑ دیا مطلب آپ کو تو یہ حکومت لگتا ہے بلکل بھی بلکل نہیں سمجھا بلکل بھی ہم ایکین کرو جو کمائی تو وہ تو چلا گیا ابھی جو ہم جیب سے ایکار رات کے بچوں کے لیے دودھ کے لیے پیسہ بھی نہیں ابھی ہم نے صبح سے ایک جوڑا نہیں بیچا ہے صبح سے ایسے کے لیے سے بیٹے جب رات کو ٹائم آتے تو تو جو ہے کہتے شٹل ڈان کرو بن کرو یہ اور ہے وہ اور ہے ہم تو اس ملک سے ایکین کرو تھنگ آیا کہ ہم کیا کریں کدھر جائے کوئی بھگنے کا راستہ بھی نہیں ہے کئی اور ملک پہ جانا ہوتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں بھائی آپ پاکستانی ہوئی آئی پھر نہ ہو ہم کیا کریں کدھر جائے پتنے ہم لوگوں نے کون سے ظلم کیا کون سے اس ملک میں عذاب پڑ گیا کس عذاب میں ہم لوگ پس گیا ہم تو ہر نماز کے بعد دو ارکات نہ پڑ پڑتا ہے یا ربا تو اللہ اس ملک کو ٹھیک کرے اس طرح حالات جائے گا تو ہم تو رونے شروع ہو جائیں گے ابھی بھی رو رہے ابھی بھی ہم رو رہے سب اپنے جگہ بھی سکون سے بیٹھے اس کے بعد تو پیزہ ہے گاڑی ہے ہمارے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم کیا کریں ہم ہر نماز کے بعد رو رہے ہیں اب بس یہ ہے کہ کوئی نہیں ابھی بھی میں دیکھ سکتی ہوں کہ آپ بڑے ایموشنل ہو رہے ہیں بس یہ ہے کہ دعا کریں ٹھیک ہے کہ چلو الیکشن تھنگ اس ملک سے ہم آیا تھنگ تھنگ آیا ہر بندہ جو روتا رہے تھا اس سے پوچھ لو ہمارا کیا حالات ہو رہے ہیں کیا کریں ہم ادھر تو وہ رونہ کی نہیں رہی نا بس بھاجی کوئی حال نہ پوچھو اس ملک سے ہم تھنگ ہے سب سے ضروری بات ہے صحیح طریقے سے چل رہا تھا یہ ملک اب اس لوگ نے کیا حالات بنا دیا ہمارا چبلہ کاروبار تو اس لوگ نے تباہ برباد کر دیا اچھا بھائی جو آج کل مہنگائی ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ بہت لوگ پریشان ہیں جو کچھ بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی ہے یا گزارہ ہو رہا ہے گزارہ نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے بھاجی یہ حال ہم لوگوں کا دیکھو پہلا اٹھا گی چھینی روٹی یہ سب کچھ یہ حال دیکھو ہمارا جیسا ریڑی والی اس لوگوں کا تو جینا ہی حرام ہو گیا صرف اسی حکومت میں پہلا ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ لین چل لاتا یعنی پہلے آپ کو صحیح لگتا تھا کہ پہلے کچھ بہتر تھا پہلا تو چلو تھوڑا سا مشکل پہلا تھا پھر خان صاحب نے ایسا نظام بنایا کہ ماشاءاللہ راشنکار صحت کار ایسا نظام بنایا سٹیپ بائی سٹیپ پورا نظام چل لاتا اور یہ تو آیا اللہ بھی پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے میں بہت حکومت نہیں ایک ویرانہ سا لگتے ہیں یہ کنڈرات ہے پاکستانیہ بھی کنڈرات پہ تبدیل ہوا باجی اور دیکھیں مجھے بھی جہاں تک لگ رہے ہیں نہ لوگ ہیں نہ کچھ چیزیں خریدنے آ رہے ہیں ایمینگائی کی وجہ سے ایسے ہی ہے نا کہ پہلے لوگ آتے تھے چیزیں لینے پہلے یہ پورے لین بائی اسے گاڑی اسے بارا ہوتا تھا آج کل پورے دن میں پانچ گاگ بھی نہیں نکلتے اور پھر ایک تھوڑا بہت بندی رات کو نکلتا تھا شام رات نو بجی پھر مارکیٹی بند ایک غزب کی اوپر دوسرا آزاب یعنی کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں یا آپ چاہتے ہیں کہ بس ٹھیک جیسے چل رہا ہے ڈیڑھ سال یہ پورے کر لیں میں بولتا ہے کہ وہ نگران حکومت بھی نہیں آئی کلی کلی الیکشن ہو جاوی اور یہ اپنا بیرو کو پی جاوی کجان چوٹی ہوئی